تم نوکری نہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہو اچھا بھائی یہ بتاؤ اگر بہت زیادہ حالت خڑا ہو جائے بنگال بنگ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے بنگلہ بنگ کتنی بار ہوا اچھا بنگلہ بنگ ہو جائے تو آفیسر آفیس جاتے ہیں نہیں جاتے کوئی آفیس نہیں جاتے لیکن آپ سچ بتائیے ابھی یہ ٹھنڈا کا زمانہ چل رہا ہے جنوری کے زمانے میں اور ٹھنڈ گرے گی اللہ نے کرے اگر آسمان سے برف گر جائے اور سڑک پہ خون لوگوں کے جم رہے ہو اس وقت بھی آپ بتاؤ فجر کی نماز میں اگر پورا محلہ نہ آئے تو مسجد میں اقیلہ کون پہنچتا ہے بتاؤ بھائی جی امام پہنچتا ہے آپ کی سخت سردی میں بھی وہ مسجد پہنچ کر تمہاری مسجدوں کو آباب رکھتا ہے مسلمانوں میں جون کے گرمی کے مہنے میں دو پہر میں جب تم گھر سے نہیں نکلتے ہو اس تیز دھوک میں جلتا ہوا زہر کی نماز پڑھانے اگر کوئی جاتا ہے تو مدرسے کا پڑا ہوا مولوی تمہاری مسجد کا امام جاتا ہے اس کا احسان تو آپ دیکھئے آپ اس کا احسان کو تو دیکھئے عزیزان ملک یہ مدرسے ہماری زندگی اور لائف لائن ہے اس کو ٹھیک ہے اور بوڈی وائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اور بہتر سے بہتر تربیت دینے کی ضرورت ہے ہمارے تربیت کی کمی آئی ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا ہمارے علمہ بھی انکار نہیں کرتے بلکہ میں بعض دفعہ تو کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں اب تصبف اور خانقہ کی تعلیم ہو تاکہ مدرسوں کے استاد تحجد گزار ہو تاکہ بچوں کے دریمے اللہ کی محبت پہتا ہوں یقینا ہم اس کے قائل ہیں لیکن ان سب کے باوجود آپ کو میں ایک تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان بزدلی اور پسکی کے آخری درجے پہنچ جاتا ہے جب مسلمان ہمت کو ہار دیتا ہے اس وقت ایک کمزور عالم دین اللہ کا ولی پوری قوم کو زندگی بخشتا ہے اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں ان حالات کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ صرف ایک واقعے سے یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ آج سے تقریباً بارہ سو سال قبل بارہ سو سال قبل عراق میں ایک قوم آئی تھی جس کا نام تھا تاتاری جس کا نام تھا تاتاری تاتاری میں چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے ظلم کیا اور اتنا ظلم کیا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کا نام و نشاہ مٹا دیا مساجد و مدرسوں کے وجود کو مٹا دیئے علماء کو قتل کر دیئے آپ کو پتہیں انہوں نے کتنے مسلمانوں کو مارا تھا بانانا علیمی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمیت میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے تین دن میں اٹھارہ لاکھ مسلمان کو شہید کیا تھا کتنے مسلمانوں کو میں اب بہت آہستہ بولنے جا رہا ہوں ذرا دل کھول کر اس واقعے کو سنیے بہت تاریخی واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تین دنوں میں اٹھارہ لاکھ مسلمان تو پر ڈے کتنے ہوئے سکس لاکھ یومیا پر ڈے روزانہ چھ لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا کوئی بم نہیں تھا کوئی بارود نہیں تھی کوئی گیس چمبر نہیں تھا صرف تلوار سے صرف تلوار سے مسلمانوں کا فکر ہوا اٹھارہ لاکھ مسلمانوں کی لاشیں بچھا دی گئی تاتاریوں کی فوج کے گھوڑے کے ٹاپ زمین پر نہیں مسلمانوں کے لاشوں کے سیدھے پر پونٹ ہوئی تاتاریوں کے فوج کے سپاہیوں نے مسلمانوں کے سطر کو کٹ کٹ کر کٹ کٹ کر منارہ بنایا تھا گمبت بنایا تھا جب یہ سارا کام ہو گیا مسلمان نسط اور ناغود کر دیئے گے تو تاتاری کی شہزادی ایک لڑکی اپنے گھوڑے پر اہنکار کے ساتھ غرور کے ساتھ سوار ہو کر اپنے پیادوں کے ساتھ چل رہی تھی کیا دیکھتی ہے ایک غریب مسلمان بزرگ آلی میں دی کم سو دبلے پکلے بوڑھے ایک کنارے ٹوٹے ہوئے گھر کے آسرے میں کھڑے ہو کر دو چار مسلمانوں کو اسلام سمجھا رہے تھے اس لڑکی کی نظر پڑتی ہے اور کہتی ہے کون ہے یہ بڑھا سپاہیوں نے کہا شہزادی یہ تو مسلمان معلوم ہوتا ہے مسلمان نام سنتی اس کو آگ لگئی کہا پکڑ کے لو پکڑ کے لائے گیا لیکن وہ بڑے اللہ والے تھے وہ بزرگ تھے جب قریب آئے اور گھوڑے کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت جب کھڑے تھے اور لڑکی گھوڑے پر بیٹھی تھی تو لڑکی کی جوتی بزرگ کے داڑی سے لگ رہی تھی وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے پڑے میاں تم کون ہو انہوں نے کہا بیٹا میں مسلمان ہوں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہنا اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا کوئی حمد نہیں کر سکتا تھا مسلمان کہنے کو اپنے آپ کو وہ فرماتے کہ میں مسلمان ہوں وہ لڑکی کہتی ہے سنا ہے کہ مسلمان ایک خدا پر یقین کرتا ہے حضرت نے فرمائے ہاں بیٹا تم نے صحیح سنا ہے کہ مسلمان ایک خدا پر یقین رکھتا ہے اب وہ لڑکی کہتی ہے سنا ہے کہ تمہارا خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور تمہارا خدا جس کے ساتھ نہ ہو وہ برباد ہو جائے حضرت نے فرمائے تم نے صحیح سنا ہے بیٹا جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو جائے وہ کامیاب ہے اور جس کے ساتھ خدا کی مدد نہ ہو وہ برباد ہے یہ سنکر لڑکی کہتی ہے تب پھر تم اس بات کو بھی مان لو کہ اس وقت ہم آباد ہیں تم برباد ہو ہم آباد ہیں تم برباد ہو حضرت نے فرمایا ہاں مانتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت تو آباد ہے اور ہم برباد ہیں تب وہ لڑکی گرج کر کہتی ہے کہ پھر اس بات کو بھی مان لو کہ تیرا خدا ہارے ساتھ ہے تیرے ساتھ نہیں ہے یہ سننا تھا حضرت کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور فرمائے لگے نہیں بیٹا نہیں یہ بات نہیں مانتا میرا خدا آج بھی میرے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں کہ میرا خدا آج بھی میرے ساتھ ہے اٹھارہ لاکھ مسلمان شہید ہو گئے مسجدوں کو ختم کر دی گئی مدرسوں کو جلا دیا گیا علماء کا قبل عام ہوا اسلام کی بنیادیں ہلا دی گئی قرآن میں آگ لگا دی گئی نوزباللہ اس کے بعد بھی یہ اکیلا بورا کمزور اللہ والا دیندار بزرگ عالم کیا فرما رہے ہیں آباد تو ہے ورباد ہم ہیں لیکن خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے خدا آج بھی میرے مجمع میں بولو خدا کس کے ساتھ ہے بولو خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے بولیے خدا ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جب یہ بات کہی حضرت نے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو لڑکی غصر طلاع نکالی اور بولی ثابت کر ثابت کر پروف کر پرمان دے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیسے ہیں اگر تو ثابت نہیں کر سکا تو میں تیری گردن کو پڑا ہوں اب دیکھئے حضرت کیسے ثابت کر رہے ہیں اب آپ بھی سمجھئے ثابت کیسے کیا جا رہا ہے پہلے زمانے میں بڑا آدمی وہ ہوتا تھا بڑا آدمی آج کے زمانے میں بڑا آدمی کون ہے جس کے پاس کارخانہ اچھٹری ہے امبانی ہے اڈالی ہے تو بڑا آدمی ہے اس سے پہلے بریٹش کے زمانے میں نواب کے زمانے میں بڑا آدمی کون ہوتا تھا چودری جس کے پاس زمین ہے جائداد ہے سو بھی گا پاس سو بھی گا ہزار بھی گا وہ بڑا آدمی ہے لیکن بارہ سو سال پہلے ایک ہزار سال پہلے بڑا آدمی کون ہوتا تھا زمین والا نہیں چائداد والا نہیں بڑا آدمی وہ ہوتا تھا جس کے پاس بکڑیاں زیادہ ہو جس کے پاس اونٹ زیادہ ہو جس کے پاس گھوڑے زیادہ ہو وہ بڑا آدمی ہے تو تاتاری کے پاس دس ہزار بکڑیاں تھے کتنی بکڑیاں دس ہزار بکڑیاں ہزاروں ہزاروں گھوڑے ہزاروں ہاتھی اس زمانے میں جو لوگ بکڑیاں رکھا کرتے تھے ان کے لئے چروہا بھی ہوتا تھا چروہا چڑھانے والا تو چڑھانے والا جب دو ہزار بکڑی کو لے کر جاتا تھا تو اس زمانے کی ٹکنک یہ تھی جیسے آج کل گاڑی میں بریک ہوتی ہے کہ اگر رکنا ہو تو کیا کریں گے بریک مریں گے اس زمانے میں بکڑیوں کا بریک کیا ہوتا تھا بکڑیوں کے بریک جانوروں کے بریک ہوتے تھے شکاری اٹھتے شکاری کتے ٹرین کتے ٹرین شکاری کتے چروہے اپنے ساتھ رکھتے تھے وہ کیا چرتے تھے چروہے کہ جب بکڑیاں دو ہزار ادھر سے ادھر ہو جائے ادھر جنگل کا جانور ہے شیرے دھڑیاں بکڑی کو پھار دے گا یا دوسری کی حکومت میں چلا جائے گا تو جانور ختم ہو جائیں گے تو چروہاں تو دوڑ دی سکتا تھا تو شکاری کتے کو چھوڑتا تھا وہ دوڑ کر جاتا تھا بکڑیوں کو مو سے مارتا تھا اور گھیر کر لاتا تھا تانٹ کر لاتا تھا کبھی داکھ سے کات کر لاتا تھا کبھی زخمی کرتا تھا مگر شکاری کتے کیا کرتے تھے شکاری کتے گھیر کر سارے بکڑیوں کو دوبارہ واپس لاتے تھے بات سمجھے آگئے آپ کو شکاری کتوں کا کات کیا تھا کہ جو بکڑیاں لیمٹ کراوس کر جائے اس کو لیمٹ میں واپس لانا ہے حضرت نے کیا فرمایا بیٹا خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے تو وہ لڑکی کہنے لگی کیسے ساتھ ہے تو حضرت نے پوچھا بیٹا تیرے پاس بکڑیاں ہیں وہ کہنے لگی بلکل ہمارے پاس تو ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ بکڑیاں ہیں کہا کہ جب تو چروہے کو دے کر بھیجتی ہے تو چروہے کے ساتھ شکاری کتوں کو بھیجتی ہے تو یہ کومن بات تھی جنڈل بات تھی وہ کہلے گی ہاں ہاں ہمارے پاس بہترین نسلوں کے شکاری کتے ہیں جب چروہے کے ساتھ بھیجا کرتی ہوں ہم لوگ ہم لوگ بھیجا کرتے ہیں اور وہ شکاری کتے جا کر ہماری بکڑیوں کو سبھالتے ہیں حضرت نے فرمایا بیٹا کہ تیس میرا تو چروہوں کے ساتھ شکاری کتوں کو بھیجتی ہے تاکہ تیری بکڑیاں اگر لیمٹ کراس کر جائے تو اسے واپس لائے جائے اسی طرح ہم سب بھی اللہ کے بندے اور غلام ہیں جب اپنی لیمٹ کو کراس کر جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم لوگوں پر بھی کچھ شکاری کتوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے جو شکاری کتے ہمیں گھیر کر اسلام کی طرف واپس لاتے ہیں بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بتائیے پہلے سمجھ میں آئی جو شکاری کتے ہمیں اسلام کی طرف واپس لاتاتے ہیں واپس لاتے ہیں آج مسلمان دنیا کی وہ کون سی برائی ہے تو مسلمان نہیں کر رہا ہے سود مسلمان کھا رہا ہے قتل ہتیا مسلمان کر رہا ہے بلتکاری مسلمان کر رہا ہے میں کہتا ہوں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں مگر آپ کیوں کریں گے آپ تو ایک شریف انسان ہیں آپ ایک اچھے انسان ہیں اوہ مسلمانوں وعدہ کرو کہ مارکٹ میں جب دکان پر بیٹھ ہوگے تو سچے مسلمان مندر بیٹھ ہوگے انشاءاللہ سچے مسلمان جس دیش کے جو ہندو بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اللہ کے بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہمارا جرمی ہے کہ وہ ان کو ہم نے ایک خدا کے بارے میں نہیں بتایا مسلمانوں تم نے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاروبار کیا ہے تم نے ہندو بھائیوں کے ساتھ سب کچھ کیا ہے مگر ان کو سچی بات نہیں بتائی کبھی تم نے بنگلہ میں قرآن نہیں دیا میرے بھائیوں ذرا یہ قرآن پڑھ لو اوہ بھگوازبور کے لوگوں بتاؤ تم تو دیوالی میں مٹھائیاں باٹھتے ہو تم تو عید میں سرنگیاں باٹھتے ہو قربانی میں گوشت کھلاتے ہو کبھی اپنے ہندو بھائیوں کو بنگلہ زبان میں قرآن بھی دیا کیوں میرے بھائی ایک خدا کا سندیش ہے ذرا تو بھی پڑھ لے تیری امانت تیرے حوالے مسلمانوں دین کا کام نہیں کروگے دکان میں بیٹھ کر اپنی زبان کو میٹھی نہیں کروگے بغل میں بیٹھنے والے ہندو بھائیوں سے جب تک سچا بیار اور سچی محبت نہیں کروگے جب تک انہیں اپنا انسانی بھائی نہیں سمجھوگے اور یہ نہیں سمجھوگے کہ ہمارے یہ بھائی دین سے کتنے دور ہیں میرا ذمہ ہے میری ذمہ داری ہے ہمارا یہ فن ہے کہ ہم ان کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے مسلمانوں اگر تم نے اپنے اخلاف یعنی چلتر کو ٹھیک نہیں کیا اگر تم نے کاروبار میں حلال کو شامل نہیں کیا اگر تم اپنی زبان کو سچی نہیں بنائے اگر تم اپنی نظر میں حیال نہیں لائے اگر تم اپنے مال اور دولت اور پیسوں کو دوسرے غریبوں پہ خرج نہیں کیا اورو میری بہنوں تم بھی سن لو اگر تم نے اپنی زندگیوں میں پردے کے ساتھ اسلام کو مکمل نہیں کیا تو آج میں بول کر جا رہا ہوں کہ اس طرح کے جلسے اگر روز بھی آپ لاکھوں لاکھ کر لیں گے تو بھی مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے حالات ٹھیک کرنے کے لیے جلسوں سے بیداری آتی ہے حالات ٹھیک نہیں ہوا کرتے حالات ٹھیک کرنے کے لیے خود زمین پر اترنا ہوتا ہے اترنا ہوتا ہے ایک واقعہ سنیئے آج سے تیس سال پہلے امریکہ کے بغیر میں کنٹری ہے کناڈا نام سنا ہوگا آپ نے کناڈا بہت کومن کنٹری ہے وہاں تیس سال پہلے تیس سال پہلے وہاں چرچ کے ایک بہت بڑے فادر نے سٹڈی شروع کی کمپیرٹیو ریلیجن کی سٹڈی یعنی تمام سب دھرموں کی بارے میں سننا انہوں نے پڑھنا شروع کیا انہوں نے جب پڑھا تو پڑھتے 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 ایک مقام آیا ایک وقت آیا کہ جب انہوں سے کہا گیا کہ تم دھوڑا سا اسلام کبھی متعلق کر لو جب انہوں نے دھوڑا سا اسلام کو پڑھا تو دل چاہا کہ ہم پورے اسلام کو پڑھیں لیکن وہ ایماندار آدمی تھے ان کے خاص قرآن خریدنے کے لیے حدیث خریدنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایتحاس اور تاریخ کی کتاب کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس ایک کار تھی کار گاڑی تھی آپ یاد رکھئے گا یورپ میں جب آدمی کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو وہ اس کے جیون ہوتا ہے سب کے پاس وہاں گاڑی بہت ضروری ہے بینہ گاڑی کے وہ کئی نکل نہیں سکتے گاڑی کے بجائر وہ اپاہج ہیں گاڑی کے بجائر وہ لنگڑے لونے ہیں تو گاری بہت امپورٹن ہے یورپ میں کیونکہ کئی بھی جانا ہے تو اپنی ٹرانسپورٹ ہونی بہت ضروری ہے وہ جج کے پاس اپنی ایک گاڑی تھی انہوں نے اپنی کار کو بیچ دیا کار کو بیچ کر جو پیسے ملے اس سے قرآن کریدا اس سے حدیثیں خریدی اور متعلی شروع کیا اللہ نے ہدایت دی اور ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھو لیا جب ایمان اللہ نے دے دیا تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم میں حج کرنے کے لئے عرب جاؤں گا اور یہ بھی پلان بنایا کہ حج کر کر واپس ہندوستان سے ہوگی ہندوستان جاؤں گا پھر کناڑا جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ حج کرنے کے لئے مکت المکرمہ تشریف لائے انہوں نے عرفات کے میدان میں اللہ کے فضل سے حج کیا مدینہ منورہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے پڑھنے کے بعد وہ پانی کے جہاز سے ہندوستان آئے اور بمبے لو اترے بمبے کے مسلمانوں نے ان کا سواگت کیا ان کو ویلکم کیا ان کا استقبال کیا اور بمبے کے مسلمانوں نے ان کے لئے ایک پروگرام رکھا تو وہ ہمارے کنڈا کے چیف پرنسٹ کنڈا کے پہلے وہ پوپ جو مسلمان بھائی کے ہمارے انہوں نے بمبے میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی تو صرف دو باتیں کہیں میری قوم کے لوگوں میری قوم کے بہنوں میری قوم کے بزرگوں میری قوم کے نوجوانوں میری قوم کے ڈاکٹروں میری قوم کے انجینئروں میری قوم کے تاجروں میری قوم کے بزنسمنوں میری قوم کے علماء میری قوم کے دیندار اور حالی ضائعبان وہ سن لو یہ بول کر تمہارے بیچ میں اب جا رہا ہوں میں کہ اس پرسپ نے یہ کہاں تھا بمبے کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اوہ بھارت کے مسلمانوں تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدہ ہے تو نے ایمان بیچ کر کار خریدہ ہے آج کا مسلمان ایمان بیچ کر گاڑی خرید رہا ہے آج کا مسلمان ایمان بیچ کر مکان خرید رہا ہے آج کا مسلمان ایمان بیچ کر بیٹی کی شادی کر رہا ہے آج کا مسلمان ایمان بیچ کر کاروبار کر رہا ہے مسلمانوں تم ایمان کی طرف لوٹ آؤ حکومتیں بھی انشاءاللہ تم سے محبت کرنے لگیں گی مسلمانوں تم دین کی طرف لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے پوری دنیا کے دلوں میں محبت ڈال دے گا انشاءاللہ آپ سب دعا کریں گے ہمارے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے کہ یہ آمین اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور بھارت کے تمام لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جذبہ محبت و اخترام پیدا فرمائے اللہ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی حطا فرمائے یہاں رہنے والے مسلمان بھائی ہندو بھائیوں میں پیار محبت حطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی آلو اولاد اور نسلوں کو اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کو اللہ عزت آفیت سلامتی خیر صحب اور خوشہ بھی کے ساتھ اسلام پر زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی